اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کمنٹس پڑھ کے ماشاءاللہ جس دلچسپی سے آپ لوگ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا بزنس سمجھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں کود کے اس ملک کی اکانومی میں کانٹریبیوٹ کریں یہی لگن چاہیے ہمیں اپنی یوٹ کے ساتھ ماشاءاللہ کروڑے ہماری یوٹ اور اگر ہم سب ملکے یہ کام کریں گے تو میرا نہیں خیال ہمارے ملکی اکانومی کو کوئی بہتر ہونے سے روک سکتا ہے آج ہمارا لیکچر فور ہے اور جس طرح ہم نے پچھلے تین لیکچرز کے اندر جو تھیوریز پڑھی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم ان کو تھوڑا سا پیکٹیکلی دیکھیں گے یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں بروکرز کے پاس جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ بروکرز کی لسٹ ہمیں ملتی کہاں سے ہے سارا ڈیٹا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پی ایس ایکس پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور میں یہی سے آپ کو ساری مثالیں دوں گا انہی کی پلیٹ فارم پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیٹا کیسے دیکھتے ہو لیکن آپ میں پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے یہ ایک پریکٹیکل کی پہلی ویڈیو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے آنے والے لیکچرز کے اندر سٹیپ بے سٹیپ وہ چ آپ کو ٹک بتاؤں گا یہ آپ کا ہوا کیا ڈیلی کا آپ نے ڈیلی چیزوں کو منیٹر کرنا ہے ابزور کرنا ہے نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنی ہے جتنے اچھے آپ ایکسپلورر بنیں گے اتنا اچھا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گی اس فیلڈ کے اندر تو میں آج ٹائم آپ کا زیادہ نہیں دیتا ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر سکرین کے اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تجھ بروکرز کی لسٹ کیسے بنایا ہے دھونڈی جاتی ہے کہ کون سے بروکرز چلیں جی چلتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ٹائم زائنگ کرتے ہیں اور سکرین پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بروکرز کی لسٹ کیسے ڈھونگی ہے ہم جاتے ہیں جی گوگل پہ ٹیک ہے گوگل انکل بڑے کمال کی چیز ہے ہم یہاں پہ جاتے ہیں کہ بھائی پی ایس ایکس بروکرز دیکھیں بھی میں نے لکھا ہی ہے تو یہاں پہ لسٹ آگئی اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں لاہور کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جنرل سیلیکٹ کریں کیونکہ اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر کہیں جانا بھی پڑے تو آپ کے پاس اپشن ہے کہ بہت سارے بروکرز کی پورے پاکستان کے اندر ہر بڑے شہر کے اندر کوئی نہیں کوئی آفس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم آگے ہیں لسٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں www.psx.com.pk اس میں آپ پی ایس ایکس پہ جاتے ہیں یہاں پہ ٹریک کولڈرز کے اندر آپ کو یہاں پر ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں ہم اس لنک پہ کلک کرتے ہیں لیں جی آپ کے پاس آگے لسٹ لسٹ بہت لمبی ہے پاکستان پی ایس ایکس کے اوپر جتنے بروکرز لسٹ ہیں ان کی تعداد تقریباً چھے سو کے قریب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ابھی میرا خیال ہو یہاں پر جو اب میں شو کرے گا ہم نے اس کو ہی لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اوپر الفہ بیٹس ہیں آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں سٹی وائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں لاہور میں ہوں اب یہاں پہ آ رہا ہے لسٹ آف بروکرز فسیلیٹ ایٹنگ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ تقریباً سب لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن بہت سارے بروکرز آج بھی آؤٹڈیٹڈ ہیں ٹھیک ہے آہ سرٹیفکیشنز یہاں پر آپ دیکھ لیں ضروری نہیں ہے اس کو اگر آپ اگنور بھی کرتے ہیں فیلہ کیونکہ ابھی میں آپ کو بیسک سمجھا رہا ہوں ابھی آپ اس کی طرف نہ آئیے گا جنرل آئے یہاں سے آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کر سکتے ہیں سیلیکٹ دیکھیں یہاں پر ہر بڑے شہر کے اندر اسلام آباد کراچیلا اور راول پنڈی سیال کوٹ کے اندر آفیسز موجود ہیں بروکرز کے میں لاہور کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر میرے سامنے آہ بروکر کا نام آ رہا ہے اچھا آپ لوگوں نے آہ ڈیلی لائف کے اندر ورڈ سیکیورٹیز ایکوئیٹیز سنا ہوگا بیسکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بروکرز ہوتے ہیں میرے لیے بھی یہ لفظ نئے تھے لیکن جب میں سکریٹ کے اندر کودا جب میں دوبائی گیا تو وہاں پر میٹرو کا ایک سٹیشن بھی ہے ایکوئیٹی سٹیشن مجھے بھائیں کہ یہ کیا ایکوئیٹی ایکوئیٹی ورڈ ہوتا تو پھر مجھے پتہ چلا اوہ ایکوئیٹیز مینز کہ یہ بھی کوئی بروکر ہوگا کیونکہ ہر ملک کے اندر ان کی سٹاک ایکسچینج ہے تو وہاں پر اس کو ایکوئیٹیز کہتے ہیں سیکیورٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے جتنے بھی بروکرز ہوتے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں یہ جو پی ایس ایکس ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ ایشیا کی پرانی ترین ایکسچینج میں ہے یہ انیس سو چالیس کی چل رہی ہے ٹھیک ہے نام اس کا بعد میں چینج ہوا تھا تو یہاں پر ہ ہم اس کو دیکھتے ہیں پی آر ایسی نمبر آئیے ان کے نمبرز چل رہے ہیں یہ ان کے ایڈریسز ہیں خیابانے ایوان اقبال بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر جو آپ کی لاہور میں سٹاک ایکسچینج کی جو بیلڈنگ ہے آہ اگر آپ الحمرہ کی بیک سائیڈ پہ آئیں آہ ایوان اقبال کی طرف تو وہاں پر آپ کو آہ سینٹر میں ریڈگر کی ایک بیلڈنگ ملتی ہے جہاں پر باہر ریڈگر کی ایک سلائیڈ بھی چل رہی ہوتی ہے وہ سٹاک ایکس بیٹھے ہوتے ہیں ان لوکرز نے باہر جا کے بھی بہت سارے آفرسز اپنے بنا لی ہیں کسی کا کہاں پر ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں سے آپ کو سارا ڈیٹا ملے گا ان کے ٹیلی فون نمبرز ملیں گے ان کی ویب سیٹس ملیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری یہاں پر انفومیشنز موجود ہیں اب آپ نے کیا کرنا ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے موبائل نمبرز دیو ہوتے ہیں بہت سارے نے نئی بھی دیو ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اب فور ایزامپل یہاں پر ہم کوئی ایک آدی دھونڈتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی ڈاکٹر ارسلان رزاک سکیورٹیز بھی ہیں ان ریچرز بلکہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جو نیبرز میں آفس ہیں وہ بھی ایک سکیورٹیز والی ہیں لیکن ہم ہمارا مقصد یہاں پر کسی کو ایڈورٹائز نہیں کرنا چینے نہیں مثال کے طور پہ ہم مثال کے طور پہ کوئی ایک آدھا پکڑ لیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں فرس نیشنل ایکویٹی لیمیٹڈ کو اسے کاپی کرتے ہیں دوبارہ گوگل پہ آ رہتے ہیں اور گوگل پہ آ کے لکھتے ہیں کیونکہ یہ ریسرچ ہوا کیا آپ نے ڈھونڈایا کہ سب سے بہترین بلوکر کیا اب میں جب یہاں پر آوں گا تو میں یہاں پر آ کے سب سے پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ بھائی اس بلوکر کی ریٹنگ کیا ہے پور پوائنٹ سکس ریٹنگ ہیں چلو اس کے ریویوز پڑھ لیتے ہیں اب جب میں اس کے ریویوز پڑھ رہا ہوں one of the best بلوکر i have ever had میں کہتا ہ ہوں یا نہیں مجھے نہ کوئی ایسے بروکر دکھاؤ ایسے ریویوز دکھاؤ جو کہ زیادہ سیٹسفیکٹری نہ ہو تو ہم ایسے ریویوز دکھتے ہیں ایسے بروکر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ مارکٹ مندی بھی چل رہی ہو تو وہ ہماری انویسمنٹ کو رائٹ ڈریکشن میں لگوا کے اس کو نقصان سے بچائیں ایک ہوتا profit generate کرنا لیکن مارکٹ میں کبھی situation ایسی بھی آتی ہے کہ profit کیا آپ loss میں جا رہے ہو تو ایسی situation میں اگر آپ کا بروکر آپ کو اچھا guide کر دے تو آپ اپنے loss کو recover کر لیتے ہو اور بڑی جلدی اس share میں سے quit کر جاتے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ریویوز پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ کو telephone number کا مسئلہ تھا یہ telephone number آگیا آپ mobile پہ بھی انہیں call کر کے کر سکتے ہو دوسری بات یہاں پر آگی بھائی یہ تو ابوبکر block کے اندر لاہور میں موجود ہیں آپ اگر map پہ بھی click کرو تو یہ آپ کو سیدھا ان کی location پہ لے جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بتا رہا جی یہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اگر آپ تضافی stadium سے آ رہے ہیں تو یہ جو نہر والا interchange ہے یہاں سے left ہوں گے تو آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک broker ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کوئی اور broker اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کسی کے نیچے آ جاتے ہیں فرس پاکسان سیکیورٹیز لیمیٹیڈ میں آ جاتے ہیں سارے broken ڈیار صحیح ہیں صرف آپ نے research کرنی ہے آپ کس کے ساتھ comfortable ہو میں گوگل پہ ہوں یہ میں نے دوسرے والے کا لکھ کے enter مار دیا اور یہ دیکھیں جی پہلی بات ان کا تو number ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آج بھی old fashion type ہی چل رہے ہیں کوئی اس کی rating ہی نہیں ہے یہ گڑی شوہوں میں بیٹھا ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ان کے پیٹی سیل پہ call کریں اور انہیں جا کے مل لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بروکر سے ملیں اپنا علم بڑھائیں جو آپ کے دل میں خدشات ہیں ان سے discuss کریں ایک روپیہ بھی نہ لگائیں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو ٹھیک ہے اب ایک example تیسری example لیتے ہیں پھر ہم آگے move کرتے ہیں ان سے آگے دور پہ ابھی ایک تیسری آگے گی اس کو ہم copy کرتے ہیں copy کر کے ہم آتے ہیں یہاں پہ third browser کے اندر اور یہاں پہ ہم new tap کے اندر اس کو لکھ کے search کر لیتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک practice کروا رہا ہوں اب یہ دیکھیں اگر میں ان تین میں سے کسی کو select کرنا ہو تو definitely میرا trust built up ہوا ہے اس کے اوپر کیوں proper طریقے سے اس نے اپنی location دی ہے اس کے reviewز ہیں لوگوں نے آ کے اس کے بارے میں بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے اگر میں نیچے آ رہا ہوں تو پتا چاہتا ہے یار یہ تو بڑی اچھی training اور ان کے sessions چلتے رہتے ہیں جس میں یہ لوگوں کو guide کرتے رہتے ہیں FNE ہے دن کا short activation ہوگا morning briefing ہے daily ان کی briefing جاتی ہے اپنے سارے clients کو کہ بھائی آج کے stocks کی situation یہ ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو یہ خرید سکتے ہو بیچنا چاہتے ہو تو اس کو اس rate پر بیچ سکتے ہو تو بیچنا آپ نے وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے آپ کے shares کو کیونکہ آپ کے shares ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے آپ کے shares کہاں پر پڑے ہوئے ہیں CDC کے اندر CDC کیا ہوتا پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے مکمل آپ کو explain کر دیا تھا تو یہ بھائیہ طریقہ ہو گیا کہ آپ نے کون سا broker ڈھونڈ لیا اب جو بھی broker ڈھونڈ لیا اس کو ملیں جا کے اس کو وہ data provide کریں جو میں نے پسی ویڈیو میں بتایا basic ID card آپ نے دینا ہے telephone number بتانا ہے email ID بتانا ہے اپنا profession بتانا ہے proof of income دینی ہے آپ نے اور ساتھ ہی آپ نے اپنے checkbook کی تصویر کھینچ کے دے دینی ہے جس کے اوپر iban number ہے اگر نہیں check کی تصویر دے رہے تو آپ iban number دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا account کھل جائے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں لیکن ا اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک تو چیزیں clear ہو گئے کہ بھائی broker کیسے لینا ہے اور اس broker سے ملنا ہے visit کرنا ہے جس پہ trust built up ہو جس کے ساتھ آپ درہ comfortable feel کریں اس کے ساتھ جا کے آپ اپنا account sign up کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں پی ایس ایکس پہ اور وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ data کیسے نکالا جاتا ہے companies کو کیسے study کیا جاتا ہے indexes کیا ہوتے ہیں KSC کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم computer پہ جا کے سیکھیں گے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے lecture کے اندر ہم اس کو تفصیل میں دیکھیں گے data کہاں سے ملتا ہے پی ایس ایکس پہ آپ نے جا کے کہاں سے companies کا data نکالنا ہے financial reports نکالنا ہے کیسے study کرنا ہے کہ آپ کو کون سے business کے اندر partner بننا ہے اس business کا آپ کو share خریدنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں کوئی بھی سوال نیچے question آپ کر سکتے ہیں comment section میں آ کے انشاءاللہ میں اس کو خود answer کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ سارا خیار رکھے گا